میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یہ جو ہم نے کردار اپنایا ہوتا ہے اپنا زندگی میں رول اپنایا ہوتا ہے تو یہ ہم نے اپنی مرضی سے اپنایا ہوتا ہے یہ جائے کہ یہ کمپلشن سے ہو تو پھر اس کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ سے دباؤ ڈالنا چونکہ میں بریڈ وینر ہوں چونکہ میں کما کے لاتا ہوں لہذا کچھ بتمیزی کرنا جو ہے میرا وہ حق بن گیا ہے یا خاتون سمجھے کہ چونکہ میں گھر کو سنبھالتی ہوں بچوں کو سنبھالتی ہوں تو اس وجہ سے ہسپنٹ کے آنے تک مجھے اپنا موڈ خراب کر لینا چاہیے تو کوئی ایسی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے تو جہاں بھی تعلقات خراب ہوتے ہیں وہاں محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر یہ محنت پہلے کر لی جائے تو کم محنت کرنی پڑتی ہے کام بگڑنے کے بعد کریں تو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور یہ محنت دوسرے پر نہیں ہے اپنی ذات پر کرنی پڑتی ہے کیا محنت ہوگی وہ یعنی کمیونکیشن سکلز کے اپنے ذہن کو کہانیاں نہ سنائیں یعنی جب کوئی میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں تو وہ کہانیاں سنانے شروع کر دیتے ہیں اچھا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا اچھا اس کی جورت کیسے ہوئی ایسے کیا پہلے تو یہ ایسے نہیں کرتا تھا ایسے کرتا تھا اور یہ نہ سوچنا کہ پہلے خود آپ کیسے کرتے تھے تو یہ جو کہانیاں انسان ایک بڑی افیکٹیو ٹپ اس دن آپ مجھے بتا رہے تھے وہ یہ ہے کہ ہم تبدیل ہو جاتے ہیں خواتین میں پرابلم یہ ہے کہ وہ چینج ہو جاتی ہیں شادی کے بعد جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آٹومیٹیکلی چینج ہو جاتی ہیں یہ اکثر لڑکیاں گلہ کرتے ہیں کہ شادی سے پہلے تو بہت دیوانہ تھا اب شادی کے بعد یا نئی شادی میں تو بہت دیوانہ تھا اب ہو گیا ہے وہ لڑکیاں یہ نہیں سوچتی خواتین یہ نہیں سوچتی کہ خود وہ کتنی بدل گئی ہیں اگر وہ پہلے جیسے روئیے تھوڑا سا ناز نخرہ جاری رکھیں تو مرد کو تھوڑا سا یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ عورت کے ناز نخرے اٹھائے یہ دنیا کے تمام جانداروں میں یا جانوروں میں انسان سمیت یہ ایک تیشدہ عمر ہے کہ جو میل ہوتا ہے وہ فی میل کے کچھ نخرے اٹھاتا ہے اور اگر اسے فی میل یہ موقع نہ دے تو وہ تھوڑا سا بور ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا عدب اعترام سے وہ تھوڑا سا نخرے کس قسم کے ہو سکتے ہیں وہ جو پیچھے پڑے رہنا یعنی ڈیمانڈ کرنا کہ مجھے وقت دو مجھے بتائیں زندگی میں کبھی ہم نے اپنے دوستوں سے کبھی اس طرح کہا کہ ہمیں وقت دیں ہمیں وقت دیں ہم نے کبھی اور دوسرے کسی رشتے میں دوسرے کو پابان نہیں کیا کہ تم شام کو جلدی آیا کرو جلدی آ کے مجھے وقت دیا کرو مجھے انٹرٹین کیا کرو تو اپنے پارٹنر کو بطور انسٹرومنٹ استعمال کرنا یا گیجٹ کے طور پر استعمال کرنا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر کوئی شخص اپنے آپ پر اتنی محنت کرے اور اپنے آپ کو دلچسپ بنائے اپنے آپ کو خاتون کو فزیکل اتنا خیال لکھنا چاہیے کہ she should look well وہ اپنے آپ کو بلکل چھوڑ نہ دے اور کہتے ہیں اب شادی کے بعد اب کیا کرنا ہے اپنے آپ کو منٹین کریں خوش رہے ارادتاً خواتین اپنے آپ کو شادی کے بعد بھدہ بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتی اس کے لیے بہت بہانے ہیں بچے ہو رہے ہیں کام کرنا پڑتا ہے وقت نہیں ملتا میں تو کھاتی کچھ نہیں اور ورزش کے لیے ٹائم کام ملتا ہے میں تو سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہوں تو یہ جو بہانے ہیں یہ بہانوں سے ذرا باہر آنے کی ضرورت ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی فیزیکل اسپیکٹ جو کہ اللہ نے جیسی بھی بنائی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو سوار کے رکھنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے آج یہ مذہبہ میں حکم بھی ہے بلکل اور دوسری بات یہ کہ جو گفت و شنید ہے اس کے اندر محارت پیدا کی جائے کیونکہ کسی بھی شخص کی جو کوالیٹی ہے زندگی کی ایسی ہی آپ ایسی کے صحیح تو قامت کے ساتھ گرنا چاہتے ہیں ان کو پتہ کن چیز ہے اس زندگی میں چیزیں ہیں اس کے دلچسپیاں کیا ہیں تو ان چیزوں میں دلچسپی رکھنا ان پر ضروری نہیں کہ اتفاق کریں آپ اختلاف کر سکتے ہیں اعترام کے ساتھ آپ ڈس اگری کر سکتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ ایک دلچسپی پیدا کرنا محول میں تھوڑا گفت و شنید سے رونک لانا یا ہیومرس ہونا یہ کسی بھی خاتون یا مرد کے لیے دونوں کے لیے کار آمد اور اب ایک تو یہ خامد فیزیکلی ڈسٹنس پہ ہیں دوسرا ذہنی طور پر دور ہیں اور تیسرا اپنے ماں باپ جن کا بڑا امیج ہوتا ہے ہمارے دین میں ان کے زیرے اثر ہیں تو ان خاتون کو موثر ہونا پڑے گا ان کو بہت سا کام اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب یہ پینک نہ ہو کیونکہ ذرا سا خامد کی نظر ادھر ادھر ہو تھوڑے سے دوری پیدا ہو تو خواتین پینک میں آ جاتی ہیں تو پینک میں تو آپ صرف اپنا نقصان ہی کر سکتے ہیں تو اس پینک سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مطالعے کو بہتر بنائیں کہ ایک دور گئے ہوئے خامد کو پھر واپس کیسے لانا ہوتا ہے اور اگر کوئی خاتون کوشش کرے تو کچھے دھاگے سے وہ کچھا چلائے وہ کوشش کیا ہوگی ایک تو میں آپ کو ایک تو کول ڈاؤن لجائے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہوگی اب جو آپ کے سامنے صورتحال اب اسے بہتر کرنے کیلئے آپ کو تحمل سے کام لینا ہوگا صبر سے کام لینا ہوگا اوور نائٹ میں ریکل نہیں ہوگا آہستہ ہیستہ ہوگا اس کا آغاز آپ کو دوسروں کی طرف دیکھ کے نہیں خود کی طرف دیکھ کے کرنا کیا کریں ان سے بات کرنے کی کوشش نہ کریں علم کی جس سطح پہ ہم مسئلہ پیدا کرتے ہیں علم کی اس سطح پہ مسئلہ حال نہیں ہوتا تو علم کی سطح کو تھوڑا اوپر لانا پڑے گا پھر جن فیمیو یا انٹائٹلمنٹس میں ہم رہتے ہیں کہ جیسے ہمارا کوئی لگا بندہ یا حق ہوتا ہے کہ دوسرا ہمیں وہ تمام چیزیں مہیا کرے خوشی سمیت جو کہ دوسرا نہیں کرتے اب یہ کیا کریں مطلب بقتی طور پہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کریں چھوڑ دیں اگر وہ ناراض ہیں تو بقتی طور پہ کیا اس ماملے کو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اگر سٹیٹس کو ہے کوئی امیجیئٹ خطرہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے جن سے ان کی ازدواجی زندگی کو کوئی بہت دھچکا لگے تو ان کو چاہیے کہ اپنی ذات پر کام کریں دوسرا یہ جانے کے ایک اچھی ازدواجی زندگی بنائی کیسے جاتی ہے اس کے علاوہ خامد کے نظریات میں کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے شاید وہ سمجھتے ہیں کہ بچیاں پرائیہ دھن ہوتی ہیں اور اس وجہ سے لوگ بچیوں کو بہت زیادہ قابل قدر نہیں سمجھتے تو یہ سارے نظریات جو ہے جہالت کے نظریات بچیاں بلکل پرائیہ دھن نہیں ہوتی وہ اپنے ماں باپ کی اسی طرح اولاد ہوتی ہیں شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی بلکہ بچیاں بہت اچھی ہوتی ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے ہمیں بیٹے ملتے ہیں اور اگر ہم اس نظریے کو اپنا لیں اور یہ نہ سوچیں کہ شادی کر دی اب ان کے گھر کا پانی بھی ہم پہ حرام ہے یہ سب بہانے ہیں ان کو حقوق سے محروم کرنے کہ جب ہم اپنے داماد کو براہ راست آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ غیرت کے جو کونسیپس چلے آ رہے ہیں جہالت کے زمانے سے تو ان کو دور کرنا پڑے گا جب آپ دامادوں کو بیٹا سمجھنے لگتے ہیں اور اسی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں ہوا جوان ملتا ہے اور اگر آپ نے اچھی طرح چنہ ہے تو وہ اچھا ہی ہوگا اور اس کو اچھی نظر سے دیکھنا پیار کی نظر سے دیکھنا تو اپنی بچیوں کو پرائیہ دھن سمجھتے ہوئے ان کی قدر نہ کرنا آپ نے کبھی دیکھا لوگ کبھی بھی نہیں سمجھتے کہ بیٹوں کو نظر لگنے کا ڈار ہوتا ہے بیٹیوں کو کبھی نظر لگنے کا بھی ڈار نہیں ہوتا تو اتنی بے قدری ہے تو خاتون جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں جب وہ اپنے گھر میں تھی تب بھی بے قدری تھی جب سسرال میں آئی تو وہاں بھی بے قدری ہے تو انہیں اپنی قدر بنانے کے لیے اپنی کمیونکیشن سکیلز پہ کام کرنا چاہیے یعنی بات چیت گفتگو یہ چیز جو ہے کسی کو مرد یا عورت ہونے سے بالا تر لا سکتی ہے کہ اس کی گفتگو کیسی ہے پھر اس کے تعلقات بھائیں بھائیں کیسے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی حمایت حاصل کرنا اپنی خوشی کو اپنے ہاتھ میں رکھنا کبھی یہ نہ سوچنا کہ جب میرا خامد بہتر رویہ اختیار کرے گا تو میں خوشی ہوں گی خوش ہونا کوئی شرطوں کا پابان نہیں ہے خوش ہونا ایک ہمارا اپنا فیصلہ ہے اگر ہم خوش ہونا چاہتے ہیں تو ہم براہ راست خوش ہو سکتے ہیں اور پھر اپنے گول یا ڈیسٹینیشن کے لیے کوشش کر سکتے ہیں تو ان خاتون کو بھی ریلیکس ہو جانا چاہیے کہ جو ہونا تھا ہو چکا لیکن اب اس صورتحال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اس کے لیے سٹیپ بے سٹیپ چلیں نمبر وان اپنی ذات پر کام کریں یعنی اپنے آپ کو فیزیکلی سائیکلوجیکلی سوشلی اور سپیرچولی بہتر بنائیں سپیرچولی بہتر بنانے کا ہے کہ ایک ذات ہے جو سب سے اوپر ہے وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم کامیاب ہو ساتھ ہیں بلکل ایک کالر بھی مہر ساتھ ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم فرا کیا حال آپ کا میں ملکل ٹھیک میں ہمیرا بول رہی ہوں ملتان سے جی ہمیرا بتائیے میں یہ کہنا چاری تھی کہ میرے نب فادر ہیں ان سے پیسے مانگتے ہیں نا ہم تو وہ نا ایت کیلئے تو وہ بہت حسے میں آ جاتے ہیں نہ صرف رمضان میں بلکل اس کے علاوہ بھی ابھی نہیں جاب نہیں ہے کوئی تو وہ اس کے لئے نا تو ہم جب بھی پیسے مانگتے تو اب کچھ بھی رہے گی فادر کی جاب نہیں ہے آپ یہ بتا رہیے آپ کے والد کی جاب نہیں ہے نہیں میری کوئی جاب نہیں ہے میرے والد کی ہے لیکن ان سے پیسے مانگتے ہیں وہ پیسے نہیں دیتے ہیں یہ صرف آپ کے ساتھ رویہ ہے یا سارے گھر میں والدہ کو پیسے دیتے ہیں گھر میں پیسے دیتے ہیں سب کی ساتھ سب کی ساتھ سب کی ساتھ ہے اور وہ اس معاملے بہت زیادہ غصے میں آجتے ہیں تو وہ کیا وجہ بیان کرتے ہیں اپنے غصے کی بعد ایکسپلین کرنا مناسب نہیں سمجھتا اس کا حکم شاہی فروان ہے زلل الہی ہم نے کہہ دیا یہ نہیں ہو سکتا بس دیکھیں اس کے کچھ تو شورٹرم حل ہیں اور کچھ لانگ ٹرم تو شورٹرم یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ جو کروشل گفتگو کرنا سیکھیں یعنی مشکل موقع پہ کسی مشکل بندے کے ساتھ جو مشکل موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے یعنی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں بلیم نہیں کرتے برا بلا نہیں کہتے اور اپنے مقاصد کو بار بار اچھے الفاظ میں بیان کرتے ہیں اور اس کا ایک اور بھی طریقہ میں نے پتہ نہیں ڈاک سب آپ اپروف کریں گے کہ بچوں کے نہیں ہیں کپڑے تو آپ ان کو پھٹے ہوئے ہی پہنائیں اور ان کو دیکھنے دیں کہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں مو سے مت کہیں کہ آپ مجھا ہمیں یہ چیزیں لے کے دیں گھر میں کھانے کو نہیں ہیں نہ رکھیں کچھ بھی نہ پکائیں بتا دیں آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا کیونکہ آپ نے پیسے نہیں دیے ہوئے اور اگر وہ کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے مت پہنیں جو ہم مدردر سے کوشش کر کے وہ کرتے ہیں اور انہیں کہیں نہیں تھے کپڑے اس نے ہم نے نہیں پہنے ہوئے کیونکہ آپ نے نہیں لاکے دیئے and let him realize کہ اس نے یہ کام نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے مجھے نہیں بتا آپ اس پر کیا کیا اچھا اصل میں ہم زندگی میں بہت دفعہ ایسے ہی کرتے ہیں موہ بنا لینا پیٹو اور کے بیٹ جانا یا دوسرے کو بتانا نہ اور سمجھنا کہ وہ کوئی نجومی ہے یا ستارہ شناس ہے جو اسے خود ہی پتا چل جائے بعض اوقات مرد جو ہیں وہ اتنا گم ہوتے ہیں اپنے روزگار میں یا اپنے مسائل میں کہ چھوٹے چھوٹے گھر کے مسئلے ان کو بلکل چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں اور بھی چھوٹے نظر آتے ہیں تو ان سے اچھے لفظوں میں بات کرنا اور بات کرنے کے ساتھ بلیم نہ کرنا پھر مجبوری بھی سمجھنا آج کل ہمارے معاشرے میں آپ کو پتا ہے کہ معاشی حالات جو ہیں کیسے ہیں اور اس کے باوجود لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں دلائی جاتی کہ وہ اپنے معاشی حالات بہتر کریں اور لوگوں کی توجہ جو اس طرف دلائی جاتی ہے کہ وہ اپنا وقت جو ہے وہ ایسی سرگرمیوں میں خرچ کریں جو پروڈکٹر نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں پچاس فیصد تقریبا خواتین تو کام ہی نہیں کرتی ایک آون فیصد خواتین ہیں شاید ایک فیصد کام کرتی ہوں گی تو پچاس فیصد نہیں کرتی پھر بچے ہیں جو کام نہیں کرتے پھر بوڑے ہیں جو کام نہیں کرتے تو ایک دس فیصد لوگوں پر یا پندرہ فیصد لوگوں پر ساری ایکانومی کھڑی ہے ہم وائنڈ اپ کریں گے راکسا اور اب اس میں یہ سیگمنٹ اس طرح سے وائنڈ اپ ہو نہیں سکتا اگر ہم الفاظ میں اسے کرنے کوشش کریں ہم اسے کانٹینیو کریں گے انشاءاللہ اپنے نیکس سیشن میں اور اسی سے ریلیٹڈ باتیں جو باقی کی ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کرتے چلیں گے آج کو ہم کانکلوڈ کریں تو ہم نے یہ بتایا اپنے اوپر کام کریں مناسب انداز میں بات کرنا سیکھیں ایفیکٹیو کانورسیشن ان گفتگو جو ہے وہ سیکھیں اور اپنے اوپر توجہ کریں بجائے اس کے کہ لوگوں کو الزام کا ہم ذمہ دارہ رہیں